بہارت نے کشمیر سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر اپنا کالا مون دکھایا ہے اور پاکستان کے سرحدی علاقوں پر ہیوی فائرنگ جاری ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک سویلین شہید ہوا ہے اور اس کے ساتھ تین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں پچھلے دو دنوں سے بہارت لگتار پاکستان کی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے شہری عبادی بہت زیادہ متاثر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہری اپنے گروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی نے بھارتیوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے تازہ کاروائی میں پاکستان آرمی کی فائرنگ سے بھارتی ایک میجر اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی بھی جاں بھاک ہو چکے ہیں جی ناظرین بھارت کا ایک کمیشن آفیسر جس کا رینک میجر بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں مارا گیا ہے بھارت نے سیز فائر کی وائلیشن کی لیکن پاکستان نے بھارتیوں کی چوکیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بھارت یہ چوکیاں اب دنیا کو دکھا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادہ کی ہے ہماری فوجی چوکیاں تباہ کر کے پانچ فروری کے بعد بھارت اتنا بکھلایا ہوا ہے کہ لگاتار پاکستان کی سرحدوں پر نشانہ بنا رہا ہے پنچ سیکٹر کی پہاڑیوں سے اگلتا ہوا یہ دھوان اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ بھارت نے اپنا کالا اور مکرو چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے پنچ سیکٹر میں ہونے والی اس گولہ باری کی آوازیں بتا رہی ہیں کہ بزدل بھارت کبھی بھی اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آئے گا پانچ فروری سے لے کر ابھی تک بھارت لگاتار روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری اور چھوٹے موٹار داغ رہا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک رہائشی شہید ایک زخمی اور بھارت کا ایک میجر سمیت سات فوجی جانبھاک ہو چکے ہیں پنچ سیکٹر کے علاقہ بھالاکوٹ اور منگل کے علاقے میں بھارت کل ایک بجے سے لگاتار گولہ باری پاکستان کی چوکیوں پر برسا رہا ہے اور پاکستان اس گولہ باری کا جواب بڑے اچھے انداز سے دے رہا ہے پاک آرمی اور بھارت کے درمیان ہونے والی اس جڑب میں پنچ سیکٹر کی پہاڑیوں سے اٹھتا دعا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ بھارت کبھی بھی اپنے ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اس کا علاج اور توڑ صرف پاکستان آرمی کے پاس ہی ہے جب جب پاکستان آرمی اس کو مار مارے گی بھارت اتنی دیر تک آرام اور سکون سے بیٹھیں گے جب اس مار کا اثر ختم ہوگا بھارت دوبارہ یہی کام دہرائے گا پاکستان کی اس فائرنگ کے چلتے بھارت کی چار چوکیاں تباہ اور ایک میجر سمیت سات فوجی جانبھاک ہو چکے ہیں رات گئے تک گولہ باری پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری رہی پچھلے پانچ فروری سے بھارت کی کی جانے والی ایک ایک حرکت پاکستان کے خلاف جو ہو رہی تھی نکام کر دی گئی ہے پاکستان آرمی بڑھ چڑ کر بھارتیوں کو ان کی اصل اوقات بھی دکھا رہی ہے ایسے میں بھارت جگہ جگہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ایک ٹیکٹس اپنا رہا ہے لیکن پاکستان کے جانبازوں نے بھارتیوں کو ان کا اصلی چہرہ اور ان کا مکروح چہرہ دکھا دیا ہے